جوہری اساسوں پر جو بائیڈن کے بیان پر امریکی صفیر کو ڈی مارش کے لیے دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت نے امریکی صفیر ڈانل بلوم کو افیشل ڈی مارش کے لیے دفتر خارجہ طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اگر جوہری اساسوں کی سیکیورٹی اور حفاظت کے حوالے سے سوالات ہوں تو ہمارے پڑوسی بھارت کی جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کے حوالے سے قابلیت پر بھی سوالات اٹھتے ہیں جس نے حال ہی میں حادثاتی طور پر پاکستانی سرزمین پر میزائل فائر کیا تھا وزیر خارجہ نے کہا کہ مجھے صدر بائیڈن کے بیان پر حیرانی ہوئی میرا ماننا ہے کہ یہ محض غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے جو روابط کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوئی امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک ملکوں میں سے ایک قرار دے دیا جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے خیال میں پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کے پاس موجود جوہری ہتھیار غیر منظم ہیں لاؤس انجلس میں فنڈریزنگ تقریب کے دوران صدر جو بائیڈن نے روس اور چین کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستان کا حوالہ دیا امریکی صدر نے یہ بیان عالمی سطح پر بدلتی ہوئی جغرافی آئی سیاسی صورتحال کے تناظر میں دیا